السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں کی حمد و سنہ کے بعد عزیز طلابہ مشکیات المصحبی کے سلسلہ دوروس کا یہ اپیسوڈ نمبر 31 اکتیس سبق آپ کے سامنے موجود ہے اور انشاءاللہ العزیز جو حدیث آج ہمارے زیرے مطالعہ ہوں گی وہ 2377 سے لے کر 2387 تک کی حدیث ہیں اور آتے ہیں براہ راست کتاب کی جانب بفضل اللہ و بیعون جل وعلا اور دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے ہمارے پاس آج پہلی اس درست کی اس سبق کے حوالے سے ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں یہ حدیث ہے 2377 وعن عامر الرامی عامر الرامی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ بینہ نحن عندہ اس حال میں کہ ہم آپ کے پاس یعنی عندنبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اِذَا آقَبَالَ رَجُلُنْ عَلَيْهِ قِسَاؤنْ کہ نہ کہاں یا اچانک آئے ایک صاحب عَلَيْهِ قِسَاؤنْ جن پر ایک چادر تھی چادر اڑے ہوئے وَفِي يَدِهِ شَئِنْ اور ان کے آتھ میں بھی کوئی چیز تھی قَدِلْ تَفْحَ عَلَيْهِ کہ جو انہوں نے اپنے آپ پر اس چادر کو لپیٹ رکھا تھا اور اس چادر میں وہ چیز جو تھی آتھ میں وہ لپیٹی ہوئی تھی قَدِلْ تَفْحَ عَلَيْهِ فَقَالَ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَرَرْتُ بِغْوَئِدَةِ شَاجَارِنْ کہ میں میرا گزر ہوا یا میں گدرا درختوں کے جنڈ کے پاس سے جہاں کٹھے درخت ہوں چاند دیکھ تو ایک جنڈ ہوتا ہے بِغْوَئِدَةِ شَاجَارِنْ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَسْوَاتَ فِرَاخِ طَعِرِنْ تو میں نے گزرتے ہوئے اس درختوں کے جنڈ میں سے کیا سنا سمیت فیہا اَسْوَاتَ فِرَاخِ طَعِرِنْ پرندوں کے چھوٹے بچوں کی آوازیں یعنی جو چوزے ہوتے ہیں پرندوں کے چھوٹے بچے ان کی آوازیں میں نے سنی فَاخَذْتُهُنَّ تو میں نے ان سب کو پکڑ لیا فَوَضَعْتُهُنَّ فِي قِسَائِ اور میں نے ان کو رکھ لیا ڈال دیا اپنی اس چادر میں فَجَاَتْ أُمُّهُنَّ تو اس پر ان کی ماں جو ہے وہ آگئی فَاسْتَدَارَتْ عَلَىٰ رَأْسِ تو اس نے اڑتے ہوئے میرے سر پر گومنا شروع کر دیا چکر لینے شروع کیے چکر لگانے شروع کر دیئے فَقَشَفْتُ لَهَا اَنْهُنَّ تو میں نے ان چوزوں کی جو ماں تھی جو چکر لگا رہی تھی میرے سر پہ اس کے لیے میں نے ان چوزوں کو کھولا یعنی چادر کا موں کھول دیا چادر کو میں نے کھولا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ تو وہ ان کی مانج ہے ان چوزوں پر گر پڑی وہ بھی آ کر ان چوزوں کے ساتھ ان پر گر پڑی فَلَفَفْتُهُنَّ بِقِسَائِ تو پھر میں نے کیا کیا کہ ان سب کو لپیٹ لیا اپنی اس چادر میں فَهُنَّ أُولَاءِ مَعِي تو یہ سارے چوزے اپنی والدہ سمیت میرے ساتھ ہیں یہ یہ میرے ساتھ ہیں چادر میں کال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دَعْهُنَّ ان کو ذرا رکھئے کھولئے دَعْهُنَّ ان کو ذرا کھولئے فَوَضَعْتُهُنَّ تو میں نے جب اس چادر کو کھلا اور رکھا ان کو وَعَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُومُهُنَّ تو ان کی والدہ نے سٹل یعنی ابھی تک بھی وہاں سے جانے سے انکار کر دیا وَعَبَتْ أُمُّهُنَّ ان چوزوں کی ماں نے انکار کر دیا اللہ اس بات سے کہ وہ وہاں سے جائے مگر لُزُومَهُنَّ کہ وہ وہیں رہے گی وہیں ان کے ساتھ رہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ سَلَّمْ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَعَجَبُونَ لِرَحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاخِ فِرَاخْوَهَا کیا تمہیں تعجب ہوا ہے تعجب نہیں کرتے کیا تمہیں تعجب نہیں ہوا اس ان چوزوں کے ماں کے رحم پر جو کہ اپنے بچوں پر وہ رحم کر رہی ہے یعنی بچوں کے یعنی ان چوزوں کے چھوٹے چوزے جو ہیں ان کے بچوں کی جو ماں ہے ان کے رحم پر جو کہ وہ اپنے بچوں پر اس وقت رحم کھا رہی ہے اس پر تمہیں تعجب نہیں ہوا یا تم تعجب نہیں کرتے فَوَلَّذِي تُوزَّاد کی قسم بَعَاثَنِ بِالْحَقِّ جس نے مجھے حق کے ساتھ بیجا لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ کہ اللَّهِ جَلَّهِ شَانُهُ زیادہ رحم کرنے والا ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے بِعِبَادِهِ اپنے بندوں پر مِنْ اُمِّ الْأَفْرَاخِ بِفْرَاخِهَا ان بچوں کی ماں کی رحم کی نسبت جو کہ وہ اپنے بچوں پر رحم کھا رہی ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر رحم ہے اِرْجِعْ بِهِنَّا تو پھر اللہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ بھئی ان کو لے جاؤ اِرْجِعْ بِهِنَّا حَتَّى تَضَاهُنَّا یہاں تک کہ ان سب کو اس جگہ پر رکھو مِنْ حَيْسُ وَأَخَزْتَهُنَّا جہاں سے تم نے ان کو اٹھایا ہے وَأُمُّهُنَّا مَا هُنَّا اور ان کی ماں اس وقت بھی ان بچوں کے ساتھ تھی فَرَاجَعْ بِهِنَّا تو وہ صاحب جو ہیں ان سب کو چوزوں کو بچوں کو ان کی ماں سمیت وہاں لے گئے رواب دعود امام بود دعود نے سے روایت کیا ہے اور یہ روایت کلیر ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوجن نہیں ہے بہر اللہ عزیز طالبہ یہ روایت جو ہے اس کی سند دعیف ہے سند میں ابو منظور مجہول ہے اور اس کا چچا جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے اور وہ بھی غیر معروف ہیں دونوں غیر معروف ہیں اور عدیث میں الفاظ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِ ان کو انڈرلائن کیجئے جن کا ترجمہ ہے کہ تو میں نے انہیں اپنی چادر میں لپیٹ لیا فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِ آگے جلتے ہیں بڑھتے ہیں اس کے بعد نیکس حدیث کی جانب جو کہ 2378 ہے اور یہ اس باب کی تیسری فصل یعنی آخری فصل میں یہ دکھر ہوئی ہے اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں قَالَكُنَّ مَعَلْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہی باد غزوات ہی بعض غزوات میں بعض غزوات میں سے ایک غزوہ میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فَمَرْوَعْ بِكَوْمِن تو آپ گزرے ایک قوم پر قوم کے پاس سے گزرے فَقَالَ تو آپ نے فرمایا مَنِ الْقَوْمُ یہ قوم تم لوگ تم لوگ کون ہو کہنے لگے نحن المسلمون کہ ہم تو مسلمان ہیں وَمْرَعْتُن تَخْدِبُوا بِكَدْرِحَا اور ایک عورت تھی وہاں جو کہ آگ جلا رہی تھی بِكَدْرِحَا یعنی کچھ چیز پکا رہی تھی تو اپنی انڈیا کے نیچے وہ آگ جلا رہی تھی وَمَا وَمَا حَبْنُ لَهَا یا وَمَا حَبْنُ لَهَا کہ اس عورت کے ساتھ اس کا بیٹ بچہ بھی تھا بیٹا چھوٹا فَاِذَرْتَفَعَا وَحَجُن تو پھر جب آگ کا شولہ زیادہ جوش مارتا بلند ہوتا اِرْتَفَعَا وَحَجُن تَنَحْتْبَ تو وہ عورت اپنے اس بچے کو جو گود میں اپنے پاس لے کے بیٹھ ہوئی تھی ہنڈیا کے سامنے وہ اس کو پیچھے کر لیتی تَنَحْتْبَ کہ کہیں اس شولے کی لپک جو ہے وہ بچے کو نہ پکڑ لے تو بچاؤ احتیاط کے لیے فَآتَتِن نَبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یعنی فارغ ہو کر فَقَالَتُ تو کہنے لگی انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ آپ نے فرمایا نَعَمْ هاں قَالَتُ پھر وہ کہنے لگی خاتون بِيَبِيَ انتا وَأُمِي میرا باپ اور میری ماں پر قربان فیدا جائیں عَلَيْسَ اللَّهُ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ کیا اللہ زیادہ نہیں ہے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا عَلَيْسَ اللَّهُ کیا اللہ نہیں ہے عَلَيْسَ اللَّهُ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا قَالَ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں قَالَتُ تو وہ کہنے لگی عَلَيْسَ اللَّهُ اَرْحَمَ بِيَعْبَادِهِ مِنَ الْأُمِ بِيَوَلَدِهَا کیا اللہ نہیں ہے زیادہ رحم یعنی رحم کرنے والا اپنے بندوں پر ماں کی نسبت جو کہ وہ اپنے بچے پر رحم کرتی ہے ماں کی نسبت جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے اسے بڑھ کر کیا اللہ نہیں ہے اپنے بندوں پر رحم کرنے والا قَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ہاں کیوں نہیں قَالَ تو عورت کہنے لگی اِنَّ الْأُمَّ لَا تُلْكِ وَلَدَهَا فِي النَّارِ کہنے لگی عورت کے بے شک ماں جو ہے وہ ایسی ہے ماں ہی وہ ایک ہستی ہے کہ لَا تُلْكِ وَلَدَهَا فِي النَّارِ جو کبھی بھی تیار نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کو جہنم میں پھینکے آگ میں پھینکے کبھی بھی وہ یہ قبول نہیں کرے گی لَا تُلْكِ وَلَدَهَا کہ وہ ڈال لے اپنے بچے کو اپنے آتھوں جہنم میں مطلب یہ تھا کہ اللہ جو ہم سے زیادہ رحم ہے تو وہ کیسے یہ قبول کرے گا کہ میں اپنے بندوں کو اپنے آتھوں خود ڈالوں جہنم میں فَاقَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَا يَبْقِ تَطَابَ اللَّهِ رَسُولُ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ متوجہ ہوئے روتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے صحابہ کی جانب ثُمَّ رَفَعَ رَاسَوْ عِلَيَّ پھر آپ صلی اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اس خاتون کی جانب فَقَالَ اور تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنِ عَبَادِهِ کہ بے شک اللہ وہ ذات ہستی ہے کہ وہ نہیں عذاب دیتا اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو إِلَّا الْمَارِدَ وَالْمُتَمْرِدَ سوائے اس حادثے بڑھ جانے والے سرکش کے المارد وَالْمُتَمْرِدَ کی معنی ہے اللہ اکبر جو بغاوت کر کے حدث سرکشی میں بڑھ جائے اللہ کے فرامین کی وَالَّذِي اور وہ شخص یتمردو جو کہ سرکش ہو جاتا ہے علی اللہِ اللہ پر اس حد تک سرکش ہو جاتا ہے بابا اور وہ انکار کرتا ہے این اقولہ کہ وہ یہ کہے یا اقرار کرے لا الہ الا اللہ وہ لا الہ الا اللہ کا انکار بھی کرنے پر تل جاتا ہے اور اس حد تک جرت کرتا ہے اور سرکشی اختیار کرتا ہے وہیا کہ معلوم ہوا کہ جو مشرق ہے شرق والا اس کو اللہ قبول نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو معاف کرتے ہیں باقی سب کو اللہ صاحب ایمان کو معاف کر دے گا اور ان کو جہنم سے اگر وہ گئے بھی تو نکال لے گا یا جنت میں جہنم میں جانے سے بچا لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ بات فرمائی رواب نماجہ امام بن اماجہ نے تھی روایت کیا ہے اور اس کی سند جو ہے یہ موضوع کی حد تک ضعیف تو اس میں اسماعیل بن یہی شہبانی قذاب ہے ایک تو اور دوسرہ ابراہیم بن آئین دائی فراوی دو ہیں جس کی بنا پر یہ موضوع کی حد تک یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت کہہ لیں تو ٹھیک ہے بہرحال المتمرد اس کو آپ انڈر لائن کیئر کر لی گئے اور اس کا حکم بھی دین میں رکھیے گا آگے آتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ وَنْ ثَوْبَانَ ثَوْبَانَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ کے بے شک بندہ لَيَلْتَمِسُ وہ البتہ تلاش میں رہتا ہے تلاش کرتا ہے التماس وہ تلاش ہوتی ہے جس جس تجو جس میں محنت خاصی تگو دو ہو مشکت ہو البتہ وہ تلاش میں رہتا ہے مرضات اللہ اللہ کی رضا مندی کی تلاش میں فَلَا يَذَالُ بِذَالِكَ اور ہمیشہ رہتا ہے اسی عمل پر جاری و ساری رہتا ہے فَيَقُولُ اللَّهُ عزَّوَجَلْ یہاں تک کہ اللہ عزَّوَجَلْ فرماتا ہے لِجِبْرِيلِ جبریل علیہ السلام کو اِنَّ فُلَانًا کہ بے شک فلان عبدی میرا بندہ یل تمسو وہ اس تلاش میں ہے اَنْ يُرْدِيَنِ کہ وہ مجھے راضی کرے مجھے راضی کرنے کی جو ستجو میں ہے اَلَا خَبَرْدَارُ وَإِنَّ رَحْمَتِي سُن لو کہ بے شک میری رحمت علیہ اس پر میری رحمت اس پر سایہ فگن ہے وَإِنَّ رَحْمَتِي علیہ کیونکہ وہ میری رحمت کی تلاش میں ہے میری رضا کی جو ستجو میں ہے محنت کرتا ہے فَيَقُولُ جِبْرِيلُ تو تب پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں رحمت اللہ یلا فلان کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ فلان شخص پر ہے جبریل والامین اونچی آباز سے یہ کہتے ہیں الفاظ وَيَقُولُهَا خَمَلَتُ الْعَرْشِ اور پھر یہی جملہ کلمہ جو ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ اور یہی پھر کلمہ جو ہے یہی بات جو حاملین عرش ہیں فرشتے ان کے پاس جو فرشتے ان کے اردگرد ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں حَتَّى يَقُولَهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں تک کے رہنے والے سب یہی بات کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سُمَّ تَحْبَتُ اللَّهُ الْأَرْضِ پھر وہ رحمت جو ہے اس کے لئے زمین کی طرف اتراتی ہے نباو احمد امام احمد نے اس کو کہا ہے روایت کیا ہے تو یہ دیس کے لئے لیکن اس کی سنادی حصیت لگتا ہے کہ ضعیف ہے آہ اس حدیث کی سناد تقریباً حسن یعنی صحیح ہے ٹھیک ہے جی لیکن بعد اہل علم نے اس کے زوف کی جانب اشارہ بھی کیا ہے وَاللَّهُ وَالَوَالَوَالَمِ السَّوَابُ اس کا حکم ہم اللہ کی طرف سومتے ہیں اور اس حدیث بارل عرش کا سات آسمانوں سے اوپر ہونا یہ واضح ہوا ہے اس میں حاملت الْعرش سات آسمانوں سے اوپر عرش ہے اور اللہ عزوجل کی ذات اس سے بھی اوپر ہے یہ بھی اس حدیثیں ثابت ہوئی ٹھیک ہے جی کیونکہ الرحمن وَاللَّهُ شِسْتَوَا اللہ عرش پر مستوی ہیں کس طرح ہیں جس طرح اس کی ذات کے شیعہ نشان ہے اس کی قیفیت جو ہے وہ ہم نہیں جانتے اس پر ایمان لانا واجب ہے جی آگے ہیں ہمارے پاس عزیز طلبہ 2380 ترہی سو اسی یہ دیس ہے وان اسامہ تابن زید ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے اسامہ بن زید بن حارثہ بڑے لادلے اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابی دونوں بابیٹا انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں فی قول اللہ عز و جل اللہ عز و جل کی یہ آیت یہ فرمان کتاب اللہ میں جو ہے فَمِنْهُمْ ظُعَالِمُنْ لِنَفْسِ اور انہی میں سے یعنی جو میرے بندے ہیں لوگ انہی میں سے وہ بھی ہے ظُعَالِمُ لِنَفْسِ جو کہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدُونَ اور انہی میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو کہ میانہ روی جو ہے اس کے مطابق اپنا برطاؤ اپنا چال چنر رویہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی وَمِنْهُمْ صَحَابِكُمْ بِالْخَيْرَات اور انہی میں وہ بھی ہیں جو کہ اور انہی میں وہ بھی ہے صَحَابِكُمْ بِالْخَيْرَات جو نیکیوں میں بلائیوں میں سب قدلے جانے والا ہے تو تین گیٹہ گریز ہوئی یہاں اس آیتِ مبارکہ میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو ظالم علی نفس سے اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا اور ایک ان میں مقتصد میانہ روی جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی رویہ رکھنے والا اور معاملے میں اور ان میں جو کہ اور ایک وہ جو ان میں سب قدلے جاتا ہے خیرات میں قَالَ آپ نے فرمایا قُلُّمْ فِي الجنَّة یہ سب کساب جنت میں ہیں رواء البحقیو فی کتاب البعث والنشور امام بحقین اسے کتاب البعث والنشور میں ذکر کیا ہے اور اس کے حدیث بھی ضعیف ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ترائی سو اناسی اور ترائی سو اسی جی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اس کی سند میں محمد بن نبی لیلہ کو جمہور اہل علم نے ایک سر اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے محمد بن نبی لیلہ کو اچھا جی آگے آتے ہیں اس کے بعد تو ایک بات یہ بھی ہے حدیث کے سلسلے میں عزیز طلابہ کے آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بسری رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سابقن سابقن بالخیرات وہ ہے کہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ جائیں نیکیاں زیادہ ہیں برائیوں کی کمی ہے اور نیکیاں غالب آ گئیں وہ سابقن بالخیرات ہے اور اسی طرح مقتصد جو ہے میں نہ رہو وہ ہے کہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں کے برابر ہیں یعنی نیکیاں اور برائیوں برابر ہو گئیں تو وہ مقتصد ہے وَمِنُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِ اور وہ ہے ظالم کہ جس کی برائیوں اس کی نیکیوں پر غالب ہوں بس کے اُلٹر بلکل سابقن بالخیرات کے اپوزٹ کہ جس کی برائیوں جائیں وہ اس کی خوبیوں اور نیکیوں پر غالب آ جائیں تو ظاہرہ ظالم بھی ہے اس میں اور ظالم مشرک بھی ہو سکتا ہے اِنَّا شِرْكَ لَا غُلْمُ لَا غَيْمُ تو اس لیے یہ سارے کے سارے جنت میں نہیں چونکہ عدیث جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے لہذا یہ قابلِ حجت نہیں تو اسی لیے یہ سارے جنت میں نہیں ہے ظالم لِنَفْسِ جو ہے وہ ممکن ہے مشرک ہو اور شرک کے ساتھ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مرنے سے پہلے سچی طوبہ نہ کر لے اور توحید پر نہ آجائے ایمان کے ساتھ آگے ہے آتے ہم اس کے بعد نیکس حدیث ہے اور وہ ایک نئے باب کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے یہ باب آپ کے سامنے موجود ہے صبح شام اور سوتے وقت خاص طور پر جو اذکار کیے جاتے ہیں ان کو سلسلے میں یہ حدیث ہے اور بڑی اہم ہے اور اسے اعتبار سے کہ یہ اذکار اگر ایک بندہ مومن کرتا رہے تو بفضل اللہ تعالی دنیا کے بھی فتنوں سے برائیوں سے شر سے حسد سے اسی طرح یہ ہے کہ نظرِ بد سے یہ ساری چیزوں سے جادو سے وہ اللہ اس کو محفوظ و معمور رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے اس باب میں تو الفاظ تو جو ہیں وہ آسان ہیں لیکن ان میں جو دعائیں ہیں یہ ذکر یاد کرنے والی ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں الفصل الاول پہلی فصل میں جو عدیث آئی ہے وہ ہے 2381 یہ عدیث عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہالہ وہ کہتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھا امسہ جب شام کرتے یعنی شام کے وقت کا آلہ تو آپ یہ کلمات پڑھتے امسینا و امس الملک للہ ہم نے شام کی اور شام کی الملک للہ تمام بادشاہی اللہ کی جو ہے اس میں رہنے والے لوگوں نے للہ اللہ کے لیے اور اللہ کی تمام بادشاہی نے شام کی الملک للہ و امس الملک للہ والحمد للہ ولا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شن قدیر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات کی بلائی کا وَخَيْرِ مَا فِيهَا اور ہر اس چیز کے بلائی کا جو اس رات میں ہے وَاعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا اور میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس رات کے شر سے وَشَرِ مَا فِيهَا اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس رات کے اندر ہے ٹھیک ہے جی اللہ اللہ مَا اِنِّي عَعُوذُ بِكَ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مِنَ الْقَسَلِ سُسْتِي سے کَاهِلِي سے وَالْحَرَمِ اور بڑاپے سے وَسُوءِ الْكِبَرِ اور بڑاپے کی برائی یا خرابی یا بربادی سے تیری پناہ میں آتا ہوں وَفِتْنَةِ الدُنیا اور دنیا کے فتنہ سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں وَعَذَابِ الْقَبْرِ اور عَذَابِ الْقَبْرِ سے بھی وَإِذَا أَسْبَحَا اور جب آب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے صبح کرتے قَالَ عَذَارِكَ عَيْدًا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات کہتے لیکن صرف اتنا فرق ہوتا کہ اَمْسَئِنَا وَأَمْسَ الْمُلْكُ اَسْبَحْنَا وَأَسْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ یہ الفاظ بَقِعَ پوری دعا اسی طرح انہی الفاظ میں ہوتی تھی کہ ہم نے صبح کی اور صبح کی اللہ کی اللہ کی جو ملکیت ہے اس میں رہنے والے ساری مخلوق نے وَفی روایت اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ربے اے میرے رب انہی آعوذ بکا بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں من عذاب عذاب سے فِي النَّار جہنم میں جہنم کے عذاب سے وَعَذَابِن فِي الْقَبْرِ اور اس عذاب سے جو کہ قبر میں ہے یہ بھی آپ فرماتے ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے تریس و اکاسی حدیث ہے اور الْقَسَلُ وَالْحَرَمُ دونوں کا ترجمہ بترفیب یہ ہے الْقَسَلُ قَاهِلِ سُسْتِ وَالْحَرَمُ اور بڑا پائس کو انٹرلائن کیجئے اور آگے آئیے نیکس عدیس کی جانب ٹو تاؤزین ٹری ہنڈرڈ ایٹی ٹو خوان حزیفہ تا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے قَالَ وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اپنے بستر کی طرف تو رکھتے اپنا ہاتھ مبارت اپنے رخصار کے نیچے یعنی دائیں رخصار کے نیچے سمہ یقول اور پھر فرماتے اللہم بسمِ کاموت و باحیہ اے اللہ تیرے ہی ببرکت نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں ویزہ ستائی کا زور جب آبیدار ہوتے قَالَ فرماتے الحمدللہ اللہ دی احیانا بعدما اماتنا وائلہ النشور ساری کی ساری تعریفات اس اللہ کے لیے وہ ذات جس نے ہمیں زندہ کیا بعدما اماتنا اس کے بعد کہ ہمیں مار دیا تھا اس نے موت واقع ہو چکی تھی ہماری وائلہ النشور اور اسی اللہ کی جانبی لوڈ کر جانا ہے نشور ہے یعنی یہ کٹھانا ہے اسی کی بارگاہ میں جا کر روال بخاری مہ بخاری نے سے روایت کیا تریسو بیاسی تو اس میں لفظ ہیں مَسْ جَعُن مَسْ جَعَا هُ اس کو انڈرلائن کیجئے اپنے بستر کی جانب اور آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث حدیث تریسو تیرہ سی یہ حدیث بھی گزشتہ سے پہوستہ یعنی پشلی حدیث کا مکمل وہی مطن ہے جو عضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے اور بقیہ جو امن عبارت پڑھی ہے پشلی حدیث میں وہ پوری یہی عبارت ہے سیم صرف امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اور حدیث براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے جبکہ یہ عدیث جو ہے یہ حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ٹھیک ہے جی اور آگے چلتے ہیں تریسو چوراسی عدیث ٹو تاؤزنہ تری ایٹی فور ونبی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آو احد اکم الا فراشہی جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بستر کی جانب جائے سونے کے لیے لٹنے کے لیے فلینفض فراشہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جاڑ لے فلینفض وہ جاڑ لے فراشہو اپنے بستر کو بداخلت ادھارہی اپنی چادر کے ایک کنارے یا کنے کی طرف سے اپنی چادر کے کنے کے ساتھ یا چادر کے کنارے کے ساتھ اس کو جاڑ لے کہ جی فائنہ اولا یدی اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ما خالفہ ولیہ کہ اس کے جانے کے بعد اس بستر پر کیا کچھ آ گیا ہے یا کیا کچھ آ گیا تھا کیڑے ہو سکتا ہے موزی کیڑے ہوں کاٹنے والے رنگنے والے جو نظر نہ آ رہے ہوں یا آ کے چلے گئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں چھپے ہوئے ہوں سمہ یکولو پھر آپ فرماتے پھر کیا کہتے ہیں کون سی دعا پڑھتے پہلے جاڑ کر پھر وہ کہے سمہ یکولو ہاں یہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی اپنے بستر کی جانب لیٹنے کے لیے آئے تو وہ اپنے بستر کو جاڑ لے اپنی چادر کے ایک کنارے کے ساتھ یا کونے کے ساتھ اس پر آ گیا تھا اس کے بعد سمہ یکولو پھر وہ یہ الفاظ کہے بسمِ قربی وضاتو جمبی تیرے ببرکت نام سے ہے میرے پروردگار میں نے اپنا پہلو رکھا وضاتو جمبی اللہ اکبر و بگرفاؤ اور تیری ہی ذات کے ساتھ اس کو میں اٹھاؤں گا یعنی تیری توفیق سے میں اٹھوں گا ان امسکت نفسی اگر تُو نے روک لی میری جان سوتے میں پکڑ لی قبض کر لی فَرْحَمَا تُو پھر اس پر رحم فرمانا وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا اور اگر تُو نے دوبارہ اس کو پکڑ کر پھر چھوڑ دیا یعنی آزاد کر دیا فَا فَضَا تُو پھر اس کی فاظت فرمانا بِمَا تَعْفَضُ بِهِ بَعْدَكَ السَّوَالِحِينَ کہ جس کے ساتھ جس طرح کہ تُو اپنے نیک پاکیزہ بندوں کی حفاظت فرماتا ہے فَا فَضَا بِمَا تَعْفَضُ بِهِ جس طرح تو حفاظت کرتا ہے عبادہ کا سوال ہی اپنے نیک بندوں کی وَفی روایت اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ثُمَّا لِيَزْ تَعْجِعْ پھر اس کے بعد وہ کیا کرے وہ لیٹے یہ دعا بھی پڑھ لے پہلے جاڑ لے پھر دعا پڑھ لے پھر لیٹے جی عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے کہ وَفی روایت اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ثُمَّا لِيَزْ تَعْجِعْ پھر اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے الاشکری الائیمن اپنی دائیں کروٹ پر دائیں پہلو پر ثُمَّا لِيَقُلْ پھر وہ کہے پھر اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے بِسْمِكَ رَبِّ وَدَّعْتُ جَمْبِ وَبِكَرْ فَاعُوهُ یہ اوپر والی دعا جس پر کو بِسَانَا فَاتِحْتَوْبِهِ اپنے کپڑے کے کونے کے ساتھ یا ایک کنارے کے ساتھ وہی معنی ہے فَلَاسَ مَرْنَا تِن تین بار جاڑے وَنْ أَمْسَقْتَ نَفْسِي وَنْ أَمْسَقْتَ نَفْسِي فَاقْفِرْ لَهَا اور پھر یہ پڑے یہی دعا اور اگر تو روک لے میری جان کو یعنی میری روح کو روک لے پکڑ لے قبض کر لے فَاقْفِرْ لَهَا تو پھر اس کو معاف کر دینا یعنی اس کی مغفرت کرنا اے میرے اللہ تو یہ حدیث ہے تئیس سو چوراسی اس میں فَلِيَن فُضْهُ بِسْحَنَا فَاتِحْتَحْتَوْبِهِ اس کو انڈرلائن کیجئے اسے چاہیے کہ وہ بستر کو جاڑ لے اپنے کپڑے کی کنارے کے ساتھ اللہ اکبر آگے آتے ہیں عزیز طلبہ حدیث واضح ہے اس کے بعد نیکس حدیث کی جانب جو کہ حدیث ہے تئیس سو پچاسی وانی البراع بن عاظب بن براع بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اِذَا آوَا اِلَا فِرَاشِہِ جب آپ اپنے بستر کی جانب آتے یعنی اس لیٹنے کے لیے سونے کے لیے اعرام کے لیے نَامَ عَلَىٰ شِقِّيَ الْعَيْمَنِ تو آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے ثُمَّ قَالَ پھر آپ یہ فرماتے اللہمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِ عِلَئِكَ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری ذات کے حضور متی کیا وَوَجَّهَةُ وَجْهِ الْعِيْكَ اور میں نے متوجہ کیا اپنا چہرہ اپنا رخ تیری ذات کی جانب وَفَوَضْتُ عَمْرِ الْعِيْكَ اور میں نے سپرد کیا اپنے معاملے کو تیری ذات کے وَعَلْجَةُ ظَهْرِ الْعِيْكَ اور میں نے کیا کیا وَعَلْجَةُ ظَهْرِ اپنی پشت کو بھی ہاں جھکا دیا ول جاتو حوالے کیا جکادی یا ظہری اپنی پشت کو علی کا تیری جانب رغبتن و رہبتن ہاں جی تیری شوق تیری ذات کی رغبت رکھتے ہوئے و رہبتن اور تیری ذات کا خوف رکھتے ہوئے شوق بھی اور خوف بھی ایمان یہ ہے حصل میں اللہ اکبر کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو لا مل جا ولا من جا نہیں ہے کوئی مل جا یعنی پناہ گا ولا من جا اور نہ نجات کی کوئی جگہ من کا تیری ذات سے اللہ علی کا مگر تیری ہی ذات کی طرف سبحان اللہ ماں جب مارتی نا اپنے بچے کو اس کو بچانے کے لیے کسی نقصان دے چیز سے تو بچہ جو ہے وہ جب مار کھاتا ہے تو چھوٹا بچہ تو آپ نے دیکھا ہوا کہ عزیز طالبہ کہ وہ مار کھانے کے باوجود ماں کی گود کی طرف لپکتا ہے ماں کی گود کی طرف آتا ہے جیسے کوئی سی چیز کو تلاش کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سبحان اللہ اس کو پتا ہے کہ جو مار رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا اس کے علاوہ اور کوئی نہ مجھے پکڑ سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے تو وَلَا مَلْ جَامِنْكَ اِلَّا الْاِلَيْكَ اور نہیں ہے کوئی پناہ گا اور نہ نجات کی جگہ تجھ سے مگر تیری ہی جانب تیری ہی طرف آمن تو بے کتاب اک اللہ ذی انزلتا میں ایمان لائا تیری اس کتاب کے ساتھ جو تُو نے اتاری وَنَبِي اک اللہ ذی ارسلتا اور تیری اس نبی پر ایمان لائا وہ جو تُو نے بھیجا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ بات کہنے کے بعد مَنْ قَالَ عُنَّ جِسْ شخص نے یہ کلمات کہے یعنی یہ دعا پڑی سُمَّ مَا تَا پِر وَفَوتُ ہو گیا تَحْتَ لَيْلَةِ اپنی اسی اراد کو اسی اراد کے جس رات اس نے یہ ذکر کیے یہ الفاظ کہے فوت ہو گیا مَا تَالَ الفِطْرَةَ تو وہ اسلام کی دین اسلام پر وفوت ہوا دین اسلام میں مسلمان فضل اللہ وَفِی روایتنا اور ایک روایت میں یہ ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِرَاجِ علیہ وسلم ایک آدمی کے لیے کیا فرمایا یا فُلان وَا فُلان اِذَا آوَيْتَ اِذَا آوَيْتَ الَا فِرَاشِقِ جب تُو آئے اپنے بستر کی جانب فَتَوَزَّا تو تُو وضو کرلے وضو اکالِ صلاتِ وہ وضو جو کہ نماز کی طرح کا تُو وضو کرتا ہے فُمَّزْتَجِعِ پھر تُو لیٹ الَا شِكِقَا الَا اِمَنْ اپنے دائیں پہلو پر دائیں جانب ہو کر دائیں جانب لیٹ سُمَّا قُل پھر یہ دعا پر اللہم اسلام تو نفسی لئی کہا اللہ میں نے جکایا سپرت گیا اپنی جان کو تیری بارگاہ میں علاقہ علیہ السلطہ دعا کے آخر جو اوپر ہے وَنَبِيَكَ اللَّهِ دِیَا سَلْتَ وہاں تک یہ پوری دعا پڑے وَقَالَا اور آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر فَإِنُ مُتَّا اگر تُو مر گیا مِنْ لَيْلَةِكَا اسی رات جو جس رات تُو نے یہ کلمات کہے یا دعا پڑی مُتَّا عَلَ الفِطْرَةِ تُو مَرے گا فطرت پر دین اسلام کی فطرین مسلمان ہو کر وَإِنَّ اسْبَحَتَ 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 خَيْرَا اور اگر تُو نے زندگی اور پا لی اللہ کی جانب سے اور تُو صبح تُو نے کر لی اُٹھا نیند سے تو تُو خیر و برکت کو پا لے گا اور اگر فوت ہو گیا تو فطرت کو پا لے گا مُتَّفَقُنَ لَيْا یہ دیس ہے ترئی سو پچاسی تو اس میں الاشق کے ہی الائیمن کا مطلب ہے اپنے دیں پہلو پر اس کو آپ کر لیجئے انڈرلائن اور آگے حدیث آجئے یہ تیس سو اچھاسی کی جانب یہ حدیث جو ہے تُو تَوزن تری انڈرڈ ایٹی سکس ہے یہ انس بن مالک رضی اللہ اُٹھالہ عنہ سے مروی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ کانا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کانا تھے جب آپ آتے اپنے بستر کی جانب آرام کے لیے کالا تو آپ یہ فرماتے یہ الفاظ تاریف ہے اللہ کی ہر قسم کی حمد ستائش اللہی کے لیے وہ ذات اتعامانا جس میں کھلایا وسکانا اور ہمیں پھلایا وقفانا اور ہمارے لئے کافی ہوا وآوانا اور ہمیں جگہ دی سبحان اللہ ٹھکانا دیا فَقَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِيَا تو کتنی ایسی مخلوق ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے قفیت کرنے والا لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِيَا اور نہ اس کے لیے کوئی نہ ان کے لیے کوئی ان کو ٹھکانا دینے والا ہے تو اللہ نے چونکہ ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں اس لیے اس پر اللہ کی حمد و ستائش اور تعریف ہے حمد و سنا ہے ترئی سو چیسی اس میں فَقَم مِمَّا لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِيَا اس کو انڈرلائن کیجئے جس کا مطلب ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی کفائت کرنے والا ہے نہ ٹھکانا دینے والا ایک عدیث آخری ہماری اس سبق کی عزیز تعالیٰ و آئیے الحمدللہ اس کو ہم پڑھتے ہیں بہت ہی پیاری عدیث آئیے اور یہ بڑی معروف عدیث بھی ہے سن لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عزیز فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں سبحان اللہ پیغمبر پاک کی اولاد ہی تھے اللہ کے پیغمبر کی گوت میں دونوں نے پرورش پائی اور پھر رشتہ ازدواج میں آپس میں منسلک ہوئے سبحان اللہ حسنین جو ہیں یہ ان کے والدین ہیں حسنین جو ہیں یہ بچے ہیں اور ان کے والدین ہیں یہ دونوں اور وہ حسنین جو ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماں پیغمبر کی جنت کے پھول ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ ان کا ٹائٹل ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہ فاطمہ تا بنت محمد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں حضرت بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت حسنین کے امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر عطت النبیہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشکو علیہ کچھ شکایت لے کر آئیں اپنے بابا کے پاس ما تلکی فی یدہا من الرحا ما تلکا لکی یلکا تلکا جو پہنچا فی یدہا ان کے ہاتھوں کو یا ان کے ہاتھ کو من الرحا چکی پیس پیس کر اللہ اکبر تو یہ شکایت لے کر آئی یہ محنت مشکت اور یہ جو نشانات پڑے ہوئے ہیں ان کے حدیث عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانات وغیرہ تھکن تھکاوٹ وَبَلَغَهَا اور انہیں یہ بات پہنچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ اِنَّهُ جَاعُوا رَقِيْكُن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں فَلَمْ تُسَادِفُ ہو اچھا جی تو پہنچیں لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی فَلَمْ تُسَادِفُ ہو آپ گھر میں نہیں تھے فَذَاقَرَتَلْزَالِكَ الْعَائِشَةَ تَا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین جو گھر میں تھی خجرِ عائشہ اپنے گھر میں خجرے میں تو انہوں نے ذکر کیا اپنے آنے کا مدعا بیان کیا کہ اس لیے میں آئی تھی فَلَمْ مَا جَاعَا تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اخبرتو عائشہ تو تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خبر دی بتا دیا کہ عدد فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ آئین تھی اور ان کہانے کا مقصد بھی یہ تھا قَالَ اب عرضت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں قَالَ فَجَاعَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہمارے پاس آئے رکے نہیں حالانکہ رات ہو رہی تھی اللہ اکبر وَقَدْ أَخَدْنَا مَذَاجِ آنَا اور ہم اس حال میں کے تحقیق ہم نے پکڑ لیے تھے اپنے بستر یعنی ہم اپنے بستروں پر دراز ہو چکے تھے فَزَحَبْنَا تو پھر جب آپ آئے تو ہم فوراں اپنے بستروں سے نکلے فَزَحَبْنَا اور ہم گئے نقوم ہو کہ ہم کھڑے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی بات سنیں اور آپ کے ساتھ ملاقات کریں ملیں بات کریں فَقَالَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ہم اٹھ رہے ہیں بستروں سے آپ نے فرمایا اَلَا مَقَانِكُمَا اپنی جگہوں پر رہیے یعنی لیٹے رہیے سبحان اللہ اور یہ آپ اپنے معمول سے بلکل ہٹ کر آئے تھے اگر نہ آپ رات کو نہیں آتے تھے فَجَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے فَقَادَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَتُو بَرْدَ قَدَمَهِ اَلَا بَقْنِي یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر حتی وجہ تو یہاں تک کہ میں نے پائی بردہ قدہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کی ٹھنڈک اَلَا بَقْنِي اپنے پیٹ پر یعنی اس قدر جیسا بچوں کو ایک باپ لے کے بیٹھتا ہے اس طرح آپ ہم دونوں کو لے کر بیٹھ گئے سبحان اللہ فَقَالَا تُوَاپْنے پھر یہ فرمایا یہ بات فرمائی کہ دیکھیں شفقت کیا ہے اَلَا عَدُلُّكُمَا کیا مَنَا تمہیں دلالت کروں رہنمائی کروں اَلَا خَيْرٍ ایسی بلائی پر ایسی خوبی اور نیکی پر خیر و برکت پر خیر و برکت کے عمل پر مِمَّا سَالْتُمَا اس چیز کی نسبت جو تم نے سَالْتُمَا دونوں نے مجھ سے مانگا سوال کیا جو چیز تم مانگنا چاہتے تھے مجھ سے کیا اس سے کہیں بہتر میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اور کیا کیا چاہ رہے تھے کوئی ہمیں نوکر خادم یا لونڈی مل جائے جو گھر کے کچھ کام کاج کر لیا کرے خاص طور پر حضرت فاطمہ تُوزارہ رضی اللہ تعالیٰ نا کا آتھ بٹا دیا کرے تو آپ نے فرمایا اِذَا خَسْتُمَا جب تم پکڑو جاؤ مَزْ جَعْقُمَا اپنے بستروں کو جب تم اپنے بستروں کی طرف جاؤ دراز ہو لیٹنے کے لیے تو فَسَبِّحَا ثَلَاثَمْ وَثَلَاسِينَةُ تِتیس بار تسبیح بیان کریں سبحان اللہ تِتیس بار تِتیس بار تِرْتی تری ٹائمز وَحْمِدَا اور حمد بیان کریں ثَلَاثَمْ وَثَلَاسِينَةُ تِتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تِتیس بار وَقَبِّرْ عَرْبَان وَثَلَاسِينَةُ اور چونتیس بار تقبیر کہیں اللہ اکبر فَوَ خَيْرُ اللَّكُمَا مِن خَادِمِن تو یہ عمل جو ہے یہ تم دونوں کے لیے خادم سے کہیں بہتر ہے خیر اسم تفضیل کتنا بہتر ہے پیمان نہیں نہیں ہے اتنے ناپنے کے کتنا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے سبحان اللہ متفاق عن اللہ یہ متفاق علیہ حدیث ہے اور عزیز طلبہ اس میں جو الفاظ ہیں اللہ مکانِ کمہ کا مطلب ہے کہ اپنی جگہ پر ہی رہو لیٹے رہو تم دونوں اسپنڈر لائن کیجئے اور ذرا دیکھئے حدیث کی بات غور کیجئے کہ قدرت اور طاقت کے باوجود گنجیش کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے بچے علیہ مرتضی جو داماد بھی تھے اور قزن بھی تھے ان کو کوئی لونڈی یا خادم نہ دیا اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے یہ ایک موڈل تھے قیامت تک کے لیے امت کے لیے کہ فقر اور ترک دنیا کی تعلیم دینا مقصود تھا اور ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ جو شخص کسی کام میں تھک جائے اور سوتے وقت خاص طور پر یہ ذکر حضی اللہ تعالیٰ یہ پڑھا کرے تو اس کی تھکاوت دور ہو جائے گی واللہ تعالیٰ ولی التوفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ